السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی فیکٹس میرے نام ہے بابلی آشمی یہ تین پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے یہ تین پروڈکٹس جو ہیں وہ کس کمپنی کی ہیں کیسے آپ نے آرڈر کرنی ہے کیا ان کے بینیفٹس ہوں گے اور جی گرمیوں میں کیوں ضروری ہیں سب سے پہلی پروڈکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹائم زائے کے بینہ اور چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے ایک گیووے آرہا ہے بہت بڑا گیووے ہے اس میں آپ نے لازمی پارٹسپیٹ کرنا ہے آپ نے میرے انسٹاگرام کو لازمی فالو کرنا ہے وہاں پہ گیووے کی مکمل انفرمیشن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی یہاں پہ سب سے پہلی پروڈکٹ ہے ہمارے پاس ایک سن بلوک دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس یہاں پہ روز وارٹر اور یہ سپیشل روز وارٹر ہے جو مارکٹ میں آپ کو عام ملتے ہیں یا آن لین آپ نے آج تک جو عام خریدے ہوں گے اس طرح کا نہیں ہے یہ ایک سپیشل روز وارٹر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تیسری پروڈکٹ ہے ہمارے پاس چارکول فیس واش یہ فیس واش جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کا فیورٹ ہوتا ہے چارکول فیس واش اور یہ بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تینوں پروڈکٹ جو ہیں والحمدللہ سے ایکسپورٹ کوالٹی کی پاکستانی پروڈکٹ ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی پروڈکٹ کو شاید اچھا نہیں سمجھتے لیکن میں ان کی کم علمی سمجھتا ہوں اس چیز کو کہ پاکستانی پروڈکٹ کو جو ہے وہ underestimate کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستانی پروڈکٹ کے اندر جان نہیں ہوتی آپ ان میں سے کوئی بھی ایک پروڈکٹ یا تینوں پروڈکٹ آپ order کر کے دیکھیں ان کو استعمال کر کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستانی پروڈکٹ جو ہیں وہ کتنی جاندار ہوتی ہیں ان کے کیسے رزلٹ ہوتے ہیں ہم نے الحمدللہ سے ایک سیرم جو ہے وہ بہت سیل کیا ہے اور یہ اسی کمپنی کی پروڈکٹ ہے یہ جو کمپنی آج ہمارے پاس مجود ہے اسی کمپنی کی پروڈکٹ ہے ہمارے پاس XFO اور یہ دوسرا سیرم ہے اس کا XFO اور یہ تیسری اس کی کریم ہے ان کے ہمیں اتنے زبردست قسم کے فیڈبیک ملے ہیں چھائیوں کے والے سے وائٹننگ کے والے سے سکن کو ریپیر کرنے کے والے سے جن لوگوں کی سکن کی اپریڈنس تھی ان کے حوالے سے ہمیں بہت اچھے فیڈبیک دیکھنے کو ملے ہیں اسپیچلی اس سیرم کے یہ جو XFO ہائیڈر جل سکن ریپیر سیرم ہے اس کے کمال کے رزلٹ میں دیکھنے کو ملے ہیں آج ہمارے پاس یہ جو پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں یہ جو روز وارٹر ہے سب سے پہلے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں روز وارٹر اس کو ہم ٹونٹر بولتے ہیں سکن کو جو ہے وائٹامنز پروائیڈ کرنے کے لیے اور سکن کو جو ہے وہ ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے سکن کا مویستر جو ہے اس کو لاغ کرنے کے لیے پی ایچ کو لاغ کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ کیسی پروڈکٹ ہے آپ اس کو دن میں دو بار تین بار دس بار بھی لگائیں گے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگے دن میں لگائیں رات میں لگائیں میک اپ سے پہلے لگائیں سن ملوک لگانے سے پہلے لگائیں کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا صرف اور صرف آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ رکھے گا لگانا بھی بہت ایزی ہے آپ نے تھوڑا سے اس کو ہلانا ہے فریج میں آپ نے رکھنا ہے جب بھی آپ پانی پینے جائیں آپ فریج کو کھولیں آپ کو جاد رہے گا کہ اس کو آپ نے لگانا ہے صرف اور صرف آپ نے دو سپری اس طرف سے کرنے ہیں اور دو اس طرف سے ٹھیک ہے جی اور ہلکے آج سے آپ نے اپنے سکن کے اوپر اس کو سپریڈ کرنا ہے اور کوشش کریں کہ دن میں دو سے تین بار اس کو کم سے کم آپ لازمی لگائیں ایک تو گرمیوں میں سکن جو ہے وہ بہت جلدی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے گرمیوں میں ہم پانی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں چیلے کے اوپر اور جب بھی ہم کوئی فیس واش کرتے ہیں استعمال تو اس کی وجہ سے ہماری سکن کا موسٹر ہے وہ کچھ حد تک ہو جاتا ہے جس کو پورا کرنا ہماری لئے بہت زروری ہوتا ہے اگر سکن ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے تو سکن کی ریڈنس آنا شروع ہو جاتی ہے ریڈنس کے بار پھر سکن سینسٹیو ہو جاتی ہے بہت سار ایشو آتے ہیں تو سکن کو ہائیڈریٹ رکھیں تاکہ جس سارے کے سارے جو مسائل ہیں وہ پیچھے رہے سکن کے ایک نمبر پہ آپ نے ورس اپ کرنا ہے اور آپ ان کو آرڈر کر سکتے ہیں یہ روز وارٹر کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں بڑی کمال کی پروڈکٹ ہے میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو لازمی ایک دفعہ خرید کے استعمال کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ روز وارٹر جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے یہ بالکل نیچرل گلاب کی پتیوں سے خود نیچرل طریقے سے بنایا گیا ہے اس کے اندر کوئی کسی طرح کا کیمیکل استعمال نے کیا گیا ہنڈر پرسنٹ یہ سیف ہے آپ کی سکن کو سموت کرنے کے لیے آپ کی سکن ریڈنس کو کم کرنے کے لیے آپ کے ڈاک سپورٹس کو کم کرنے کے لیے ایکنی سپورٹس کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت ہی کمال کی پروڈکٹ ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہے گولڈن ایج کا ایکٹیو چارکول فیس واش اور یہ آپ کی سکن کے اندر سے پلیوشن کو بڑا ڈیپلی جو ہے وہ کلین کر دیتا ہے آپ کی سکن کو فیر بھی کرتا ہے اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اگین لڑکیاں اور لڑکے دونوں استعمال کر سکتے ہیں دونوں کی سکن کے لیے یہ جقسہ مفید ہے اور اس کے جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سکن کو کلین رکھتا ہے آپ کی سکن کے آئل کو کنٹرول رکھتا ہے آپ کی سکن کا جو آئل گرمیوں بہت زیادہ جو بڑھ جاتا ہے اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور اگین یہ ایک کنٹرول فیس واش جو ہے اس کو لگانے کے بعد آپ کی سکن ہلکی پھلکی سی ایکسفولیٹ ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو دن میں دو بار یا تین بار استعمال کرتے رہتے ہیں تو آپ کو کسی سکرب کی ضرورت نہیں رہتی کوئی ایکسٹرا آپ کو چیز کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی آپ فیس واش ہی صرف استعمال کریں تو یہ سکربنگ کا کام بھی کرے گا آپ کی سکن کو کلین بھی رکھے گا نیٹ بھی رکھے گا آپ کے پورز کے اندر سے جو پلیوشن ہے اس کو اچھے طریقے سے یہ کلین کرتا رہے گا اور آپ کے پورز کے سائز کو بھی یہ مینٹین رکھے گا سائز بڑھنے نہیں دے گا پورز کا سائز تب ہی بڑھتا ہے جب پورز کے اندر سے آئل جو ہے وہ نکل نہیں پاتا پورز کے اندر سے ڈسٹ نکل نہیں پاتی تیسری پرڈکٹ ہمارے پاس جو موجود ہے یہ ہے گولڈن ایج کی ہی جو ہے سن بلوگ اور اس کو اس کے جو بینیفیٹ ہے سب سے پہلے اس کا جو مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بروڈ سپیکٹرم ایس پی ایف سکسٹی کے ساتھ یہ سن بلوگ آتا ہے بروڈ سپیکٹرم کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی جتنی قسم کی بھی یو وی ایم یا یو وی بی ہم اس کو بولتے ہیں دو تین قسم کی جو ریز ہوتی ہیں سورج کی جو آپ کی سکن کو ڈیمج کرتی ہیں یہ ہر طرح کی ریز کو روکتا ہے آپ کی سکن کے اوپر ڈیمج کرنے سے اور یہ ایٹی ایمل کا پیک ہے اور اچھی خاصی کوئنٹیٹی یہ بن جاتی ایٹی ایمل اور اس کو اگر آپ لگاتے ہیں تو یہ بہت دیر تک چل جائے گا ایشین سکن کے لیے سکسٹی ایف پی ایس جو ہے وہ ایک ریکمینڈ چیز ہوتی ہے ایشین سکن کے اوپر سکسٹی سے اوپر اوپر جو ایس پی ایس ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اچھے بینیفیٹ اس کے دیکھنے کو مل جاتی ہیں سورج کی روشنی سے آپ کی سکن پروٹیکٹ رہتی ہے ڈسٹ سے آپ کی سکن کو پروٹیکشن مل جاتی ہے گرمی سے پروٹیکشن مل جاتی ہے آپ کی سکن جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوتی اور ایک سب سے بڑی بات اس کا جو پلس پوائنٹ آج ہے کہ اس کے اندر آپ کو ہیلوری نیکیسٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے اندر آپ کو نیا سین امائٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو آپ کی سکن کو ریپیر بھی کرتا رہتا ہے آپ کے پورز کو شرنگ کرتا ہے میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ جو سن بلوک ہوتے ہیں موسٹی جو سن بلوک آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے پورز کے سائز کو لارج کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کے اندر کوئی ایسی پروپرٹیز تو نہیں ہوتی جو پورز کے سائز کو شرنگ کریں لیکن وہ اوپر سے ایک تیہ بن جاتی ہے تو آئل سکن سے باہر نہیں آ پاتا تو پورز کا سائز لارج ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک کمپنی نے بہت ہی خیال رکھا ہے اس چیز کا کہ اس کے اندر ایک تو ہائلونکیسٹ ڈال دیا تاکہ یہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ رکھے اس کن کو ڈی ہائیڈریٹ نہ ہونے دے اور دوسرے نمبر پہ اس کے اندر نیاسینمائیڈ ڈال دیا ہے جو آپ کی سکن کو اچھے طریقے سے ریپیر کرتا ہے اور آپ کے پورز کو ٹائٹ رکھتا ہے آپ کے پورز کو ڈیلا ڈالہ نہیں ہونے دیتا سائز کو بڑھنے نہیں دیتا اور اس کے اندر آپ کو انٹی اکسیڈنٹ پروپرٹیز دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو آپ کی سکن کو یہ فیر بھی کرے گا آہستہ آہستہ سے اگر آپ اس کو لگاتے رہتے ہیں تو آپ کی سکن تھوڑی بہت فیر بھی ہو جائے گی اچھی بھی ہو جائے گی اور اگین میں کہوں گا کہ سن بلوک کے بینا گرمیاں نہ گزاریں اگر آپ سکن کے لیے کانچیس ہیں تو سن بلوک آپ کے لیے سب سے پہلی چیز ہونے چاہیے فرسٹ پریولٹی کے اوپر سن بلوک ہونا چاہیے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ سن بلوک کے بینا آپ سکن کو اچھا رکھ لیں گے آپ جو ہے وہ دوب میں جائیں گے بائیک چلائیں گے ایون کہ آپ اگر گاڑی میں بھی سفر کر رہے ہیں اور سورج کی روشنی آپ کی سکن کے اوپر پڑ رہی ہے تو وہ بھی سیف نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے روم ٹمپریچر میں بھی بیٹھنا ہے ہے تو آپ سن بلوک لگائیں تاکہ جب آپ کو اچانک اگر کہیں باہر جانا پڑتا ہے تو آپ کی سکن کو پروٹیکشن آلیڈی آپ دے چکے ہوں یہ نہ ہو کہ آپ کو اچانک باہر جانا پڑے اور آپ پھر سن بلوک لگا کے جائیں تو آدھے گھنٹے کے بعد سن بلوک جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کی سکن کے اندر ابزورب ہوتا ہے جو کہ میرے خیال سے آپ کو صبح نو بجے لگا لینا چاہیے اور نو بجے کی بات کی جو سورج کی روشنی اس سے آپ کو پروٹیکشن جو ہے وہ اپنے آپ کو دینی چاہیے یہ تینوں پروڈکٹ بڑی ریزنبل پرائیسز میں ہیں پاکستانی پروڈکٹ ہیں الحمدللہ سے بہت ہی عالی کوالٹی کی پروڈکٹ ہیں اگر آپ ان کو آرڈر کرنا چاہے تو دو نمبرز جہاں پر سکرین کے اوپر دی ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک نمبر پر وٹسپ کر کے میسج وائس میسج کریں یا میسج کریں وٹسپ کے اوپر دوسرا سیمپل ٹیکسٹ میسج آپ نے نہیں کرنا وٹسپ کے اوپر آپ نے میسج کرنا ہے کال نہیں ہوگی یا سیمپل ٹیکسٹ میسج کا جواب ہم نہیں دے سکتے کیونکہ سیم اس کی جو ہے وہ بند ہوتی ہے جو دونوں نمبروں کی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ رات کو دو سے دو تین بجے بھی کال کر دیتے ہیں کہ سر ہم نے سکین کو فیر کرنا ہے وائٹ کرنا کیسے کریں تو اس لئے ہم صرف اور صرف وٹسپ جوز کرتے ہیں ورسپ کے اوپر رابطہ کریں اپنا کمپلیٹ اڈریس موبائل نمبر اور اپنا نام بتائیں کیش آن ڈلیوری کے اوپر یہ پروڈکس آپ کو دو سے تین دن کے اندر یا میکسیمم چار سے پانچ دن کے اندر یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں چار سے پانچ دن اس لئے کہا جاتا ہے کہ ملکی علاج جو ہیں وہ کبھی بھی چینج ہو جاتے ہیں کبھی کہیں پہ ٹریفک جیم ہو جاتی ہے کہیں پہ درنے آ جاتے ہیں ہمارے ملک میں تو جو ساری سیچویشنز جو ہیں وہ بہت عام ہیں تو ان کی وجہ سے چار سے پانچ دن لگ جاتے ہیں ادر وائز اگر آپ دیکھیں تو دو سے تین دن کے اندر پارسل جو ہیں ہمارے ڈلیور ہو جاتے ہیں بڑے کم چانسز میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ رسیو نہیں کرتے اور وہ پارسل واپس آتا ہے پھر ہم ویسے دوبارہ بھی بجوا دیتے ہیں اگر آپ کا علاقہ کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پہ آپ کے علاقے میں ٹی سی ایس